ناغرک سنشودھن بل یعنی سی اے بی سیٹیزن شیف امینڈمنٹ بل کو لے کر پورے دیش میں افراتفری کا ماحول ہے پورے دیش میں ویروت پردرشت جاری ہے لگاتار گاؤں محلہ آپ تک اپ ڈیٹس پہنچا رہا ہے خاص کر ہماری کوشش ہے کہ صاحب سیمان چلتے مختلف علاقوں میں لوگ جو پروٹسٹ کر رہے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صاحب مجلس تحدر مسلمین کی جو زیلہ عددشہ ہے ڈاکٹر تارا شویطہ آریا وہ اس وقت کشن گنگ کے گاندھی چوک پہ پروٹسٹ کر رہے ہیں اپنے حامیوں کے ساتھ ویروت کر رہے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ صاحب یہ بل اگر پاس ہو جاتا ہے تو نشد روح سے دیش کے ایک سمودائے کے ساتھ نائنصافی ہوگی ان کے خلاف جو ہے صاحب ایک ماحول کلیت کیا جائے گا ماحول بنا جائے گا جو مجلس تحدر مسلمین کی کشنگن کی زلات دیکھ چاہے انہوں نے بھی اس بل کے خلاف احتجاج کیا ہے اس بل کے خلاف پرزور ویروت کیا ہے مذہبت کیا ہے ان کا بھی ماننا ہے کہ چاہے امید شاقوں یا پھر نریندر موڈی یا پھر بی جی پی سرکار یہ جو فیصلہ لے رہی ہے یہ فیصلہ کہیں سے بھی سمیدھانک نہیں ہے بلکہ یہ آس سمیدھانک ہے آئیے دیکھتے ہیں اس معاملے میں وہ کیا کہتی ہیں وہ کیا بولتی ہیں جسے پیشنگ niveau پر کیا ہے آخر ان کو ہی کیوں چھوڑ کر رہا ہے سب د vieخوری کو جاندی ہیں اس بل کو اس کے اندرشامل ہیں ابھی بھی آپ لگوں کو سمجھauے نہیں آرہے ہم سب جو رہتے ہیں کہ ان کے بیچ رہتے ہیں ہم ہندو بھائی 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 مجال لگ nicely بھی اسے خ lei سے ہوگی ۔ اون کو اس بل سے ۔ کیوں کیا کیا؟ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیٹیسن ایمنڈمنٹ بل کے اندر ایمنڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے تحر موسلم کو ان کا درجہ نہیں ملے گا ان کو اس دیشکت کی نشنالیٹی نہیں ملے گی ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گی کہ وہ یہاں سے ہے کہ نہیں ہے آگر ان کو کیوں ثابت کرنا پڑے گا جب آپ ان کو غوٹ لے کر کے ایم ایل اے ایم پی اور ایم ایل سے بلتے ہیں تو پہر آپ اس وقت کیوں یہ نہیں سوچتے کہ یہ موسلم بھائی میں نے یہ اس دیش کے وارسی ہے اب آج آپ ان کے ہونے کا خروف مانگ رہے ہیں یہ آپ دل دارہے ہیں یہ پیچھ کر بٹانے کے لیے کہ وہ اس دیش کے وارسی ہے کی نہیں ہے اور سیر پر سیر اس کو یہاں سے چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اس دن کے لیے آپ کو اپنی غوٹ کیا تھا چیترہ بھی میرے موسلم بھائی میں نے اس دیش کے وارسی ہے لیکن میں اپنی چکتی توڑ رہی ہوں اور آپ سب کو یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ سب کو اپنا اس دیش میں رہنے کا آپ کو پتانا پڑے گا کہ میں اس دیش کی وارسی ہوں کی نہیں ہوں یہ کیوں اس بل کا کیا مطلب ہے میرا ویروت سیٹیوشن امینگمنٹ بل کے خلاف ہے میں اس کا پور زور ویروت کرتے ہوں کیونکہ میرے حساب سے اس بل کے اندر سکس کمیونیٹیز کو تو انوارک کیا گیا ہے صرف ایک کمیونیٹی کے لیے پارٹیکلرلی ایکسپلوٹ کیا گیا ہے جو ہمارے مسلم بھائی بین ہیں ان کو ایکسپلوٹ کیا گیا ہے اگر آپ ایک کمیدھام کو بناتے ہیں بھارت میں آرٹیکل نمبر 14 کے ایکسپلوٹی کے لیے رائٹی قویلیٹی وہ سب کے لیے ایکول بننا چاہیے اگر کوئی سمیندھان بنے کوئی لاؤ بنے سکیے لیے ایک جیسا بنے تو پھر اس میں ہمارے مسلم بھائی بینوں کو آلک کیوں کیا جا رہا ہے کیا وہ دیش کے نادک نہیں ہے اس لیے میں اس کا مجھے لگتا ہے کہ سیٹیزن آمنڈمنٹ بل میں آمنڈمنٹ کی ضرورت ہے بڑتا مجھے یہ بل کے میں بالکل خلاف ہوں اور میں اس کا ویروت کا کٹھا ہوں یہ فیروت چاہی جائے گا جب تا واپس نہیں کیا جائے جب بلکل یہ ویروت بلکل داری دائے گا اور میں ایک ایک لاؤریک آپ رہوں کو سب سے بتانا چاہتی ہوں مجھے یہ منظور رہی ہی کہ میرے مسلم بھائی بینوں کو یہ پروب دینا پڑے جب آپ کو اٹھ لے کے وقت پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں کے دوازی ہے کہ نہیں اور آج آپ ہم سے پوچھ رہی ہی کہ مسلم بھائی بینوں کو پروب دیجے کہ آپ اس دیش کے نادک نہیں ہے یہ یہ کیسا آپ سامنیدھان آبتا ہے جب بلکل نمبر 14 کا ویلیشن کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ سامنیدھان کے یہ تو ہیٹلر شاہی ہو گئے اور یہ اس چاگ رکھتا کے لیے میں یہاں پر آئی ہوں میں ایک جن آگے پڑی تاکہ پوری سوسائیٹی مجھے سن تکی شاہید میری بار سننے سے لوگوں میں کچھ بر پڑے اور لوگوں کو بھی جانکاری ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے موڈی سرکار مرتباد 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 ہائے 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 مرتباد 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 مرضا略 رشان النظر مطابق مطابق بطían علم مطابق 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 جلال مطابق سنان demیگا مطابق مطابق